بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے ناظرین میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر ایک کی تلاوت اور ترجمہ کیا اس آیت کی تفسیر اور تشریح کیا ہے اس سے ملنے والے احکامات اسباغ اور پیغامات کیا کیا ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اس ٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی رشید صاحب کو مفتی رشید صاحب یہ جو آیت پڑی ہے اس کے شان نزول کیا ہے نمبر دو اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلے على رسول کریم مما بعد یہ قرآن کریم سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے اور مفسرین نے اس کے شان نزول کے حوالے سے روایات کی روشنی میں مختلف اسباب نزول ذکر فرمائے ہیں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے سب سے پہلے ایک اصولی بات ہی سمجھنی چاہیے کہ جب بھی کسی آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ ایک مخصوص پس منظر تھا یہ ایک مخصوص صورت حال تھی جس موقع پہ یہ نازل ہوئی لیکن یہ مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی اصول ہے مفسرین کا کہ اعتبار الفاظ کا ہوتا ہے کہ الفاظ قرآن کے الفاظ کہاں کہاں قرآن حدیث کی روشنی میں فٹ آرہے ہیں تو وہ حکم ہر اس جگہ پہ ثابت ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ واقعی اس واقعے کے ساتھ خاص تھا یا فلا پس منظر کے ساتھ خاص تھا لہٰذا آج یہ حکم نہیں ہے تو سب سے پہلے جب بھی شان نزول پڑھا جائے سمجھا جائے تو یہ چیز واضح نہیں چاہیے اس لئے کہ قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے اور قرآن قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو قرآن کریم کی سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں پانچ ہی پانچ کی پانچ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باہم اس بات میں اختلاف ہو گیا جب وہ حاضر ہوئے کہ ان کا امیر کس کو بنایا جائے حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ قاقع بن معبد ایک شخص تھے ان میں سے کہ ان کو امیر بنا دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اقرع بن حابس ان کو امیر بنا دیا جائے جب یہ اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نے ایک رائے پیش کی اس کے مقابلے میں حضرت عمر نے دوسری رائے پیش کر دی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم تو بس ہر بات میں میری مخالفت کرنا چاہتے ہوگا کسی طرح میری مخالفت کرو تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں ہرگز ایسی بات نہیں میں نے مخالفت کی نیت سے بات نہیں کی میری ایک رائے تھی جو میں نے ظاہر کی ہے اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اور آیات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھو یعنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں گے آپ کا کام تھا رائے دینا آپ نے بھی رائے دی دی اب اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے جو فیصلہ ہو جائے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے اس کی وجہ سے آپس میں کسی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو جانا یا مخالفت کا شکار ہو جانا قرآن نے اس سے منع کیا کہ اس کی ہرگز اجازت نہیں اسی طرح مفسرین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے اس کی تفسیر کے اندر اس کے شان نزول میں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو مختلف قسم کی خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے تھے کہ کاش یہ حکم نازل ہو جائے یہ حکم نازل ہو جائے یہ حکم نازل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت پڑو اللہ کو بتائے کب کون سا حکم نازل کرنا ہے جس وقت جس حکم کی مسئلہ ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی مشیعت سے خود نازل فرما دیں گے لہٰذا تمہیں اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابھی اگر یہ حکم آ جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا ابھی یہ حکم آ جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا اسی طرح مفسرین نے اس کی تشریف میں یہ بات بھی لکھی ہے شان نزول کی تفسیر میں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں نے قربانی کی اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی سنت طریقہ یہ ہیں حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے عمد کو وہ یہ کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد قربانی کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ فقہان نے لکھا ہے کہ جب تک پورے شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ادا نہ ہوئی ہو تو پورے شہر میں قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا جب پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ادا ہو گئی اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اسی لئے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے عید الازہ کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ قربانی قبول نہیں وہ گوشت ہے کھالے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی وہ حقیقت میں وہ قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے مشروع فرمایا اور اس کا حکم دیا ان سارے اسباب نزول کو اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ بھی روایت میں مختلف اسباب نزول کا ذکر ہے لیکن ان کا آپس میں کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے ساری چیزیں مل کر بھی سبب نزول ہو سکتی ہیں اس آیت کا بنیادی مقصد اور بنیادی تصور آیت کا یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت مڑو جو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ دیں اس کو منو ان تسلیم کر لو اس میں اپنی رائے ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو کہ یہ ہو جاتا تو یوں ہوتا یہ ہو جاتا تو یوں ہوتا اور جیسے آپ نے بات کی کہ اس کی تشریق کیا ہے یا اس کا مفہوم کیا ہے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت مڑو اللہ سے ڈرو اللہ جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے یعنی اللہ کو علم ہے اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تمہیں اگر اپنی سماعت کی وجہ سے اپنے علم کی وجہ سے اپنے عقل و شعور کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تو تم اپنے آپ کو اتنا بڑا پھنے خان سمجھتے ہو اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو مشورے دینے لگ گئے تو اللہ تو تم سے بہتر سنتا ہے اللہ تو تم سے بہتر علم رکھتا ہے اللہ کو ہر چیز کی اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا تمہاری اکل کو پیدا کیا تمہاری آنکھیں زبان یہ سارے آزاد تو اللہ نے تمہیں پیدا کر گئے دیئے تو اگر تمہیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے تو تم اللہ کو نہیں بتاؤ جیسے بعض لوگ آج ہوتا ہے نا کہ بھی کوئی بات ہوتی مثال کے طور پر پردے کی بات آئی تو بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے یار اگر پردے کا حکم نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا یہ طلاق کی بات آئی مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں یار طلاق کی اجازت مرد کو ہے عورت کو کیوں نہیں مرد طلاق دے سکتا ہے عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی آپ اعطراز کرتے ہیں اللہ کے نازل کردے حکام پر اعتراض یعنی بہت سے چیزوں میراس میں حสہ ہے مرد کا اتنا حصہ ہے عورت کا اتنا حصہ ہے بیٹے کا اتنا ہے بیٹی کا اتنا ہے تو کتے ہیں یار اگر بیٹی کا ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہو جاتا سود حرام ہے تو کتے ہیں یار اگر سود کی跟 linenات نکال دے تو کتنا اچھا ہو جاتا یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے پڑھنے کی جس کو ممانعت ہے جس کی ممانعت ہے جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ڈیڑھ اشیار بننا یعنی اللہ کے سامنے ڈیڑھ اشیاری کا اظہار کرنا قرآن کریم میں آتا ہے نا قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا تم اللہ کو سکھاؤ گے یعنی اللہ یہ فرمانے کے موجہ اور میرے رسول کو سکھانے کی کوشش مت کرو اور یہ مت سمجھو اگر کوئی حکم تمہیں وقتی طور پر مشکل لگ رہا ہے تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آرہی ہے تم پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تم تمہیں کوئی الزام دے رہا ہے تم اس کو برداشت کرو اور اس کو یہ سمجھو کہ اس میں میری مسلحت اور میری حکمت ہے قرآن کریم میں آتا ہے اگر اللہ کے رسول تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تم مشکل میں پڑھو گے اللہ کے رسول کو مشکل نہیں ہوگی اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ایک انسان تو زیادہ سے زیادہ کتنا سوچ سکتا ہے اس کا دائرہ سوچ دائرہ فکر کتنا وسیع ہوگا اس کا ایک مخصوص دائرہ ہے وہ اس کے اندر رہے کے سوچ رہا ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اگر یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں تو ساری دنیا سیٹ ہو جائے گی اللہ تو رب العالمین ہے وہ خالق ہے وہ دنیا کی ایک ایک مخلوق کی ضرورت اور حاجت کو سمجھتا ہے اللہ نے اگر نظام بنایا تو اللہ ایسا نظام بنایا گا جو اللہ کی ہر ہر مخلوق کی مسلحت میں ہوگا انسان تو اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ لے گا اپنے طبقے کے مفاد کو دیکھ لے گا اپنے خاندان کے مفاد کو دیکھ لے گا یہ وہ چیزیں جس کو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تقدم مبینہ یدئی اللہ ورسولی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت پڑو اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جب امت میں بدعات کا دروازہ کھلتا ہے یعنی بساوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو سواب سمجھا جا رہا ہوتا ہے سنت سمجھا جا رہا ہوتا ہے مصطحب سمجھا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو جب اس سے منع کیا جاتا ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے تو عموما یہی کہا جاتا ہے یہ تو نیکی کا کام ہے ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں تو اس میں آخر وجہ کیا ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مت کریں ایسا نہ کریں تو بدعات کی ممانات کے بارے میں بھی یہ قرآن کی آیت بڑی واضح ہے کہ بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا اور آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور آپ گویا ماز اللہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور نے دین کا یہ حصہ میں نہیں سکھایا کہ اللہ نے دین کا یہ حصہ میں نہیں سکھایا یہ ہم نے اپنے فکر سے اور اپنی سوچ سے ایجاد کیا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے اور دین کے لازمی حصہ اگر کوئی کرے گا تو ٹھیک نہیں کرے گا تو وہ بناہگار ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ فاسق و فاجر ہیں یہ بھی وہ چیزیں جو قرآن کریم کی اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی آیت کی تشریف میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ قرآن کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ بہت عمومی ہوتا ہے اس کے اندر ہر پہلو آ جاتا ہے اس کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے تو انسان کو اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے مثال کے طور پر والد نے اپنے بیٹوں سے کسی بات پر مشورہ طلب کیا ایک بیٹے نے مشورہ دیا دوسرے نے دیا تیسرے نے دیا سب نے مشورہ دے دیا اب وہ انتظار کریں کہ اببہ نے کیا فیصلہ کرنا ہے امی نے مشورہ مانگا سب نے مشورہ دے دیا اب انتظار کریں امی نے کیا مشورہ بڑے کے حکم کا انتظار کریں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اببو کو فورس کرنا شروع کر دیں اپنے بڑے کو فورس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں میں نے یہ مشورہ دیا تو ایسا ہی ہونا چاہیے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ مشورہ کے عداب میں سے یہ ہے کہ آپ اپنا مشورہ دے کے خاموش ہو جائیں اپنے مشورہ دیں اس کو پوری ڈیفائن کریں اس کی تفصیل بتائیں میں نے یہ مشورہ اس لئے دیا اس میں یہ حکمت ہے اس میں یہ فائدہ ہیں آپ نے ساری بات بتا دی بڑے نے آپ کی بات سن لی بس اب آپ خاموش ہو جائیں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے وہ قبول کر لے گا اگر وہ نہیں سمجھتا کم از کم آپ نے اپنا حق ادا کر دیا یہ سارے میں معاشرتی پہلو ہیں کہ اگر ان کو بھی سامنے رکھا جائے ہمارے ہاتھوں لوگ اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں آپ کو کسی نے مشورہ دیا اور آپ نے نہیں ماننا وہ کہتے ہیں یہ تو میری بات نہیں مانتا ہاں میری بات کی اہمیت نہیں میرے مشورے کی اہمیت نہیں اہمیت نہیں ہے حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے ایک مشورہ دیا اس نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا میں نے دے دیا اب اس کی مرضی وہ آزاد انسان ہے وہ قبول کرتا ہے قبول نہیں کرتا تو اگر یہ روئی اختیار کیا جائے تو معاشرے میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی ہمارے کام بھی سارے ٹھیک ہوتے چلے جائیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کے لیے تمام معاملات میں جو حدود و قیود مقرر کرتی ہیں ان کی پاسداری کرنا ہم سب پر لازم ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے بے شک یہی ہے قرآن کریم کی اس آیت کا اگر دیکھا جائے واضح مفہوم اس کا یہی ہے کہ ہر شعبے کے اندر کچھ دائرہ کار کی تعین کر دی گئی ہے اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو یہ بھی نہیں کرو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں حرام چیزوں کی تعداد بہت کم ہے اور حلال چیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی وہ کام جو نہیں کرنے کے وہ بہت تھوڑے ہیں اور وہ کام جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ بے حساب ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے تو اگر حلال چیزیں کم ہوتی تو قرآن حلال چیزوں کا ذکر کر کے کہتا اس کے علاوہ ساری چیزیں حرام ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے اس لئے کہ اسلام کا یہ تصور ہی نہیں ہے فقہان نے یہ اصول ذکر کیا کہ چیزوں کے اندر اصل اباحت ہے جب تک آپ کے پاس کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی وہ چیز حلال ہوگی یہ فقہ کا اصول ہے کسی بھی حدود متعین کر دی مثال کے طور پر کاروباری زندگی ہے کاروباری زندگی میں بتا دیا سود حرام ہے سودی معاملہ نہیں کرنا دھوکہ نہیں دینا فراڈ نہیں کرنا آپ نے شورٹ سیلنگ نہیں کرنی آپ نے کسی کے ساتھ دغابازی نہیں کرنی زخیرہ اندوزی نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ جو بھی حرام چیزیں بتا دی اب ایک آدمی کو شریعت یہ کہتی ہے تجارت کریں کاروبار کریں بزنس کریں لیکن ان چیزوں سے بچکے کریں ایک آدمی اگر اس کے پروفیشن وہ انجینئر ہے پروفیشنلی یا وہ ڈاکٹر ہے یا کسی بھی شعبے سے وہاں بستا ہے تو اس کے شعبے سے ریلیٹڈ شریعت نے ہدایات دیتی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس یہ کارڈ آف کنڈکٹ یہ ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے ایک انجینئر کے پاس یہ کارڈ آف کنڈکٹ یہ ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے اس کو فالو کریں عبادات کا ایک چیپٹر ہے معاملات کا ایک چیپٹر ہے گھرے لو زندگی بیوی کا کیا حق ہے شوہر کا کیا حق ہے اولاد کا کیا حق ہے بیٹے بیٹی کا کیا حق ہے اب اگر آپ مہت زیادہ سختی کرتے ہیں شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے مہت زیادہ نرمی کرتے ہیں شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ آپ اگر معاشرتی زندگی میں اپنی لائف گزار رہے ہیں تو آپ نرمی کی حدود میں بھی اس حد تک جائیں جس حد تک شریعت نے آپ کو اجازت دی اور سختی کی حدود میں بھی اس حد تک جائیں جس حد تک شریعت نے آپ کو اجازت دی اور اس کا پتہ ہمیں چلے گا جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں سیرت کا مطالعہ کریں مستند علماء کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتیں سنیں اس طرح جی ٹی آر کے پروگرام ہو رہا ہے درسے قرآن کا درسے حدیث کا مسائل کا اس طرح کہ جو مستند اداروں سے جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کو آپ سنیں ان کے لئے آپ وقت نکالیں تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو انسان کو پتہ چلے گا کہ کہاں میں اللہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میں اس سے باز آ جاؤں اور توبہ کریں یہی پر ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کئی متجددین یہ کہتے ہیں کہ آپ بابوں کو باتوں کے اہمیت دیتے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے بابوں سے ان کی کیا مراد ہے اور اللہ اور رسول کو یعنی قرآن کو حدیث کو برحیرات نہیں سمجھتے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو محض اگر ان لوگوں کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے سارے علماء کو فالو نہ کریں اور اگر فالو کرنا ہے تو مجھے فالو کریں یعنی دنیا میں سارے علماء غلط ہیں ایک عالم اگر دنیا میں ٹھیک ہے تو وہ میں ٹھیک ہوں اب ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل انجینئر ہے اور عالم بھی نہیں ہے اور خود یہ طرز عمل کہ آپ ساری عمت کو گمرہ قرار دے رہے ہیں حضور علیہ السلام نے تو فرمایا میری عمت گمرہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اور آپ نے ساری عمت کے علماء کو گمرہی پہ جمع قرار دے دیا کہ سارے علماء ایسے ہی فاسق فاجر ہیں آپ کے نزدیک دیوبندی بھی غلط ہیں بریلوی بھی غلط ہیں لہدیث بھی غلط ہیں فلاہ یعنی سب کو آپ نے غلط قرار دے دیا دیکھیں قیاس کی بات کی جائے اجتہات کی بات کی جائے اجماع کی بات کی جائے یہ ساری وہ چیزیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں بڑھیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے کسی سے سوال پوچھا مسئلہ پوچھا تو مفتی نے کہا کہ آپ کو میں قرآن حدیث کے مطابق جواب دوں یا امام مالک کے قول کے مطابق جواب دوں تو بڑھیہ نے آگے سے کہا کہ مجھے امام مالک کے قول کے مطابق جواب دوں وجہ اس کی ہے کہ امام مالک قرآن اور حدیث کو تم سے بہتر جانتے تھے آج بات کی جاتی امام ابو حنیفر احمد اللہ علی کے بارے میں امہ مجتہدین کے بارے میں کہ جناب امام ابو حنیفر نے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں بتایا یہ مسئلہ غلط بتایا وہ آدمی جس کو خود عربی پڑھنا نہیں آتی جو خود قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا جو قرآن صحیح تجوید کے ساتھ نہیں بڑھ سکتا جو حدیث نہیں بڑھ سکتا آج کل اگر آپ دیکھیں ان کے جو فالوورز ہیں اگر آپ سے وہ کسی حدیث کا ریفرنس وانگتے ہیں اور آپ ان کو اس حدیث کا ریفرنس عربی میں دے دیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی یعنی عربی کی عبارت حدیث کی کاپی پیسٹ کر کے دے دیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کا ترجمہ بتائیں تو جس آدمی کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حدیث کے ترجمے کو سمجھ سکے کیا یہ حق اس کو پہنچتا ہے کہ وہ ایمہ مشتہدین اور امام ابو عنیفہ جیسی شخصیات پر اعتراض کریں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے حضور نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو حضور نے ان سے پوچھا جب وہاں جاؤ گے تو فیصلہ کیسے کرو گے انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے ذریعے کہا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو کہا اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے کہا اس میں بھی نہ ملے تو انہوں نے فرمایا اجتہید ورائی میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر جو بہتر ہوگا میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا قرآن میں آتا ہے اہل علم سے سوال کرو علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں تو علم والے جتنے ہیں وہ سارے تو بابیں بن گئے اور اللہ کہہ رہے ہیں علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اور ان کی نظر میں علم والے ہیں ہی نہیں ہوں تو سارے بابیں ہوں سارے جائل ہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہر طبقے میں سے کچھ لوگ جائیں دین میں مہارت حاصل کریں دین میں تفقہ حاصل کریں ان کے نزدیک تو دین میں تفقہ اور مہارت حاصل کرنے والے کسی طبقے کی حیثیت ہی نہیں ہیں تو یہ تو خود قرآن حدیث کا انکار ہے ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ آڑ لیتے ہیں قرآن اور حدیث کی در حقیقت وہ قرآن حدیث کا نام لے کر اپنی پرسنالیٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی شخصیت کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے فالورز بڑھانے کے چکر میں کہ جب تک میں اس کو غلط قرار نہیں دوں گا مجھے کوئی ٹھیک قرار نہیں دے سکتا اس چکر میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فقہ انفی کا یہ حکم قرآن حدیث کے خلاف ہے فقہ شعبی کا یہ حکم قرآن حدیث کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے یہ فیصلہ تو وہ کر سکتا ہے جس کو مہارت ہو دین میں جس کو قرآن حدیث فقہ تفقہ اس کو حاصل ہو تو جس آدمی نے پڑا ہی نہیں ہے کتابیں پڑھ کے جو آدمی عالم بن جائے ہیں کتابیں پڑھ کے جو آدمی مجتحد بن جائے ہیں اور وہ جنہوں نے صحابہ سے سبق لیا صحابہ سے سیکھا جنہوں نے اپنی زندگی اس میں کھپا دیں جنہوں نے آج امت کو سارے مسائل دیئے ہیں آج جن کے مطابق وہ لوگ بھی فتوہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے آج آپ ان سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو انہی مجتحدی دین کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو آپ ان سے پوچھیں بھائی پنکہ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ جائے سے قرآن حدیث میں کہا لکھا ہوا ہے آپ مائیک استعمال کر رہے ہیں قرآن حدیث میں کہا لکھا ہوا ہے آپ آج کل جو کتابیں استعمال کرتے ہیں جن میں مطالعہ کرتے ہیں حضور کے زمانے میں کتابیں کہاں تھی آپ جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں قرآن آپ جو اصول بتائیں گے وہ اصول آپ کو مجتہدین نے بتائیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں تو یہ بالکل ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے کہ جنابی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر بابوں کی بات مانتے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ کو بابا بنا کر یہ کہتا ہے کہ میری بات مانو کسی اور کی بات رہا ہوں حفظ صاحب یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہے جو گفتگو کی ہے اس سے عام لوگوں کو کیا پیغام ملتا ہے دیکھیں عام لوگوں کے لیے بڑا واضح پیغام ہے مَا آتاکم الرسول فخضوه وماناہاکم عنہ فنتہو جس کا حکم اللہ اللہ کے رسول نے دے دیا اس کو لے لو جس سے بنا کیا اس سے رک جاؤ دین کی بات کو قبول کرو جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو جو نہیں کرنے کے کام ہیں وہ نہ کرو اور پتہ کیسے چلے گا پتہ چلے گا مستند علماء کے پاس بیٹھنے سے قرآن کریم سنت حدیث سیرت پڑھنے سے جب اس کے لیے آدمی وقت نکالے گا اللہ تعالیٰ حصہ حصہ اس کے لیے رائے کھولتا چلا جائے گا بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود و قیود مقرر کر دی ہیں اور مستند علماء کرام سے سیکھنے ہیں ہمیں دیجئے جازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ